بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج پاکستان کی تاریخ کے لیے خاص کر جب بات جمہو کشمیر سے متعلق ہو تو شاید یہ ایک سب سے زیادہ سیاہ ترین دن کے طور پر سمجھا جائے گا بھارت کی جانب سے ایک مرتبہ پھر جو بھارت ہڈ درمی کرنے جا رہا تھا وہ اس نے کر دی اگر ہم بات کریں کچھ دن پہلے کی جب ہم وہ تمام معاملہ دیکھ رہے تھے کہ مسلسل کرفیو کا سما ہمیں نظر آ رہا تھا ریاست مقبوضہ کشمیر میں اس کرفیو کے سما کے دوران ہر طرح کی موبائل سروس کو موطل کر دیا گیا تھا انٹرنیٹ سروس کو موطل کر دیا گیا تھا اور ساتھ اس بات کی کوشش کی جا رہی تھی کہ کسی طرح سارے سسٹم کو ایک دم لوٹ ڈاون کر دیا جائے پورے دنیا یہ بات بڑے غور سے دیکھ رہی تھی یہ جاننے کی کوشش کا رہی تھی کہ اس تمام معاملے کے پیچھے آخر سبب کیا ہے آخر وجہ کیا ہے یہ سمجھ نہیں آ رہی اس کے بعد انڈیا نے بڑی پلاننگ کے ساتھ آزاد کشمیر کے جو لائن اپ کنٹرول ہے اس پر فائرنگ کا سلسلہ شروع کر دیا جس میں آپ تمام لوگوں نے دیکھا پاکستان کے مین سٹریم میڈیا چانلز نے بھی یہ چیز چلائی یہ دکھائی کہ کلسٹر بوم جو کہ جنیوہ کنونشن کے بعد بلکل ممنوع کر دیا گیا تھا کہ کسی بھی سیولائزڈ ایریا کے اندر کسی بھی ایسی جگہ پر جہاں پر آبادی رہتی ہو وہاں پر وہ کلسٹر بوم کلسٹر ٹوئی بوم جس کا مکمل نام ہے وہ نہیں چلایا جا سکتا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کلسٹر ٹوئی بوم کے اندر اس طرح کے ایلیمنٹس تھے اس طرح کے کیمیکلز تھے اس طرح کا بلاسٹنگ مٹیریل تھا جو حالی بلاسٹ کے بعد بھی کافی دیر تک برقرار رہتا تھا اور جو مختلف جگہ پر آگ لگانے کی وجہ بھی بنتا تھا جس کی وجہ سے وہ زیادہ جانی اور مالی نقصان کا سبب بنتا تھا اس تمام معاملے کے بعد پوری دنیا کا میڈیا عالمی میڈیا اس بات کی طرف کوشش کر رہا تھا یہ بات سمجھے کی کہ یہ سارا کیوں ہو رہا ہے کیوں ہونے جا رہا ہے اور کیسے اس کو آگے کیری کیا جائے گا انڈیا کی طرف سے ان اوکوپائیڈ فورسز کی طرف سے جو انڈیا اوکوپائیڈ فورسز ہیں اوکوپائیڈ ریاست اوکوپائیڈ کشمیر کے اندر اس کے بعد اس جانی اور مالی نقصان کے بعد ہم نے کل اور پرسوں کا جو دن وہ دیکھا کہ شہادتوں کا سلسلہ بھی جاری رہا تقریباً دس سے بارہ لوگ شہید ہو گئے اس کے بعد کل ہمارے پاس اطلاعات آتی ہیں کہ تمام جو مین سٹیم پولیٹیشن پارٹی ہیں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے جو تمام ہیڈز ہیں جن میں عمر فاروق عبداللہ ہیں جن میں محبوبہ مفتی ہیں جن میں لون صاحب ہیں اس کے علاوہ ان تمام لوگوں کو جو خاص طور پر حوریت کی قیادت گلانی صاحبوں یاسن ملک صاحبوں میرواز عمر فاروق صاحبوں شبیر شاہ صاحبوں ان تمام لوگوں کو نظر بند کرتے ہیں عمر عبداللہ صاحب اور محبوبہ مفتی صاحبہ کا یہ بیان بھی سامنے آیا کہ شاید ان کے کسی حد تک معاملات تیپ آ رہے ہیں یا وہ شاید تیبل ٹاپ کی صورتحال تک آئیں ان کو مقبوضہ کشمیر کے گورنر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ گورنر راج مقبوضہ کشمیر میں جو پولیٹیکل گورنمنٹ تھی جو ووڈ سے الیکٹ ہو کر گورنمنٹ آئی تھی یعنی کہ جو وزیر آلہ سسٹم اور جو نیچے پارلیمنٹ کا سسٹم تھا اس کو سبوٹائز کرنے کے بعد انڈیا نے وہاں گورنر راج لگا وہ اپنے تمام معاملات اس گورنر کے طرح ہینڈل کر رہے تھے اور اسی طرح ہی سلزلہ چل رہا لیکن اس کے بعد جب لاسٹ یہ تین چار دن کے بعد ایک دم پورے وادی میں جمہور کشمیر میں ہر طرف بلکل ایک ایسا ایک سو چوالیس کے آرٹیکل کو نافذ کیا گیا آکے لوگوں کو بلکل ان کے گھروں میں محسور کر دیا گیا ساتھ لوگوں پر بلکل یہ پابندی لگا دی کہ وہ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتی جو نکلتے تھے ان کو یقیناً شہادت سے یا اپنی جان اللہ تعالیٰ کی راستے میں ان کو چلی جاتے تھے پھر میں آپ کو بتاتا چلو انٹرنیٹ سرویس محتل تھی کوئی مواصلات کا ذریعہ نہیں تھا اس کے بعد اور سو یہ خبر بھی سامنے آئی کہ انڈیا نے جو منسٹری ان کے انٹرنل افیرس ہیں ہوم منسٹری انہوں نے تمام یاتریوں کو یہ کہا کہ وہ واپس جو یاترہ سے واپس آ جائیں جلد سے جلد واپس آئیں پنے گھروں کو بلکہ ایمیجنسی ان کو ایڈیوکویٹ ہونے کا کہا صرف یاتری ہی نے وہ تمام مزدور جو گورنمنٹ کے بہاب پر کشمیر کی ریاست کے اندر مزدوری کرنے کے لئے گئے ہوئے تھے ان کو واپس بلا لیا اس کے علاوہ اپنے تمام گورنمنٹ آفیشلز جو بڑے ہو دوک ہیں جیسا ایڈیب کی کمیشنر ہیں جیسا کمیشنرز ہیں ان کے لئے تمام ایک نوٹفکیشن جالی کر دیا کہ وہ بغیر اطلاع کے بغیر بتائے ہوئے کسی بھی طرح اپنے آفیش کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جا سکتے اس سے پہلے ان کو اجازت لینا پڑے گی اس سے پہلے ان کو ایک لیٹر لکھے وان اس کے علاوہ سب سے خطرناک ایلیمنٹ جو سامنے آیا وہ یہ تھا کہ وہاں کی پولیس فورسیز کو یہ کہا گیا کہ وہ جلد سے جلد واپس جو اپنی انڈین ٹیریٹری جس یونٹ سے جس پولیس کے سنٹر سے وہ آئے ہیں وہ وہاں پر واپس ریپورٹ کریں وہ وہاں پر واپس پہنچے اور ان کو یہ بھی کہا گیا کہ وہ اپنے ویپن سمیت واپس پہنچے اس بات کا مطلب یہ تھا کہ وہاں پر موجود آرمی کو جو ڈپلائے مزید کی جا رہی تھی تقریباً آٹھ ہزار لوگ ایک ٹوڈ میں ڈپلائے کیا گئے جس میں راجوری اور مختلف علاقوں میں مزید آر صبح ڈپلائے دیکھنے میں آئے پولیس سے اس لئے اپن کو لکٹ کیا جا رہا تھا کیونکہ انڈین آرمی کو اپنی پولیس پر اعتماد نہیں تھا کہ شاید وہ یہاں پر جو وہ رہنماں ہیں یا وہ مجاہدین ہیں جو شاید الادگی کی تاریخ جو کا ان کا بیسک رائٹ ہے چاہے وہ یو این چارٹر ہو چاہے انٹرنیشنل لا ہو کسی بھی انسان کو ہیمنٹیرین گراؤنز پر اس کی زندگی جینے کا مکمل حق ہے وہ یہ فیصلہ کر سکتا کہ وہ کس طرف رہے گا کس طرح اپنی زندگی آزادی سے جئے گا یہ اس کو مکمل طور پر حق ہے یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ کہیں یہ نہ ہو کہ پولیس فورس واپس جا کے ان رہنے والوں کے ساتھ ان ریزیڈنس کے ساتھ مل جائے اور شاید آرمی کے لیے مزید مشکلات کا سامنا اس کے بعد اس سے بھی زیادہ خطرناک صورت حال تب ہمارے سامنے آئی سکت ہم نے یہ دیکھا کہ وائرلیس سیٹس اپنے تمام گورننٹ آفیشلز کو انڈین فورسیز کی طرف سے پہنچا دیے گئے اس کا مطلب یہ تھا کہ وائرلیس اور جو ایسے جو جن سیٹس کا تعلق سیٹلائٹ کے ساتھ ہے ان کو پہنچانے کا مطلب اور مقصد یہ تھا کہ اب کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے وہ بڑا کیا ہونے جا رہا تھا اس کا سب کو انتظام تھا آخر کا آج صبح سب سے پہلے جب انڈیا کی مین سٹریم میڈیا اس بات کو سامنے لے کر آئی کہ وہاں پر اجلاس جاری ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا جلو اس اجلاس سے پہلے ایک بار مکمل طور پر شور کر دیا گیا تھا کل ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی زیرہ صدارت جو کل جماعتی میٹنگ تھی اس میں یہ بات گورنر کی طرف سے بتا دیا گیا تھا کہ کسی طرح کے بھی ہم تین سو ستر جو سیکشن ہیں اور تھرٹی فار ایٹ اس میں کسی قسم کی چینجنگ کسی قسم کی ترمیم کرنے کی کوشش نہیں کریں گے نہ ہی اس کو ہم چھیڑنے کی کوشش کریں گے یہ ہم نے جو پاکستان کی طرف سے آنے والے تمام جو فائر ہے ان کو کنٹرول یا اس حملے کو ٹیکل کرنے کے لیے ہم نے سیکیورٹی فورس بڑھائی آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آج صبح امیت شاہ جو کہ اس وقت وزیر داخلہ ہیں انڈیا کے سب سے پہلے اس بات کو غور سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک ایسا ایکسٹریمسٹ انسان جو کہ اس وقت بی جے پی کا پریزنٹ بھی ہے اس کو وزیر داخلہ ہونے کا معاملہ اور اس کا فیصلہ کرنے کے معاملے سے یہ بات کلیر آپ کے سامنے آجانے چاہیے کہ کوئی شخص کس قدر شدت سے اپنے سٹیٹ کے اپنے ملک کے اندر کے معاملات کو طے کرنے کی کوشش کریں گا تو پھر وہ ایک ایسا سٹیٹ جس کا نام ریاست کشمیر ہے جو کہ مکمل گلگت بلکستان اسکالچین اور آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کی ریاست کو مل کر ریاست ہے وہ اس کا فیصلہ لینے میں کس قدر سختی سے کوشش کریں گا امیت شاہ نے آج ایک ریزولوشن آج ایک قرارداد لے کر آیا اور اس کے بعد اس کو اس میں 370 آرٹیکل اور 35A کو مکمل طور پر ایبروکیٹ کر کے نل ان بوائیڈ قرار دے کر ختم کر دیا اس کو ختم کیا گیا میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ اس کشمیر کی جو میں بلکل صرف وہ بات کرنا کوشش کروں گا جو بلکل معایدہ لہا کے ہندوستان ہوا تھا نینٹین فٹ سیون میں تاکہ اس سٹارٹ سے آپ کو یہ بیس بتا لیے اس کوئی بھی بات سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سن رہے ہیں مجھے اس وقت اس تمام لائیو بات کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا یہ بات جان لے کہ وہ کسی طرح بھی کشمیر کی کشمیریوں کی آواز کو بند نہیں کر سکتا انڈیا چاہتے ہوئے بھی کسی طرح بھی کشمیر اور کشمیریوں کے لوگوں کا حق نہیں چھیل سکتا وہ مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے مسلمانوں کا ان مجاہدین کا انٹرنیٹ یا ٹیلی فون موطل تو کر سکتا لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ وہ آزاد کشمیر میں رہنے والے بیدرن اللہ کشمیریوں کی آواز کو بند کر دے کیا یہ ممکن ہے کہ وہ امریکہ میں یا برطانیہ میں رہنے والے کشمیریوں کی آواز پر تالے لگا دے کیا یہ کسی حد تک بھی ممکن ہو سکتا ہے اس کا جواب ہے یہ نہیں ممکن ہو سکتا اسی چیز کو کیری کرنے دوسری سب سے بڑی بات پاکستان کے وزیراعظم جناب عمران خان صاحب کے بھی ہم لوگ شکر گزار ہیں جنہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ وہ مسئلہ کشمیر کو ایک مرحبہ پھر انٹرنیشنل اجاگر کرے اس کے علاوہ دفتر خارجہ پاکستان کا جو دفتر خارجہ ہے اس کے بھی ہم بہت سازہ شکر گزار ہیں کہ اس نے ایک بار پھر سے ثابت کیا ہے کہ کشمیر شہرگ ہے پاکستان سب سے زیادہ ہم شکر گزار ہیں پاکستان کے سوشل میڈیا یوزر کے جنہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ وہ اس کشمیر کے ایشو کو کشمیر کے موقف کو بار بار ہو جاگر کریں سو بار ہو جاگر کریں اس لائٹ کور کا مقصد یہ ہے کہ اکثر کانٹنٹ جو ہم نے ریکارڈ کر کے فیس بک اور یوٹیوب پہ لانے کی کوشش کی وہ ڈیلیٹ کر دیا گیا اب جانتے ہیں کہ فیس بک انتظامیاں کسی بھی ایسے کانٹنٹ کو جو حقیقت پر مبنی ہو یا ایک بڑے جو کسی کی آزادی کے لیے آپ آواز اٹھائیں اس کو وہ ڈیلیٹ کر دینے کی کوشش کرتے ہیں اس لئے اس لائٹ کو سامنے لانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ کس طریقے سے ہم آپ تک یہ آواز پہنچا سکیں اور صرف آپ تک نہیں بلکہ پوری دنیا تک خاص کر جہاں بھی پوری دنیا میں بیٹھے لوگ ہیں وہ سن سکیں کہ آخر کار اس معاملے کو آج جو اس قدر بڑا جو سیاہ ترین دن ہے کشمیر کا خاص طور پہ جو انڈیا کی طرف سے دفعہ تین سو ستر اور دفعہ پینتیس اے کو ایبروگیٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور کر دی گئی جس میں وہ کامیابی ہو چکا ہے اس سے کتنا بڑا نقصان انسان کے جانوں کو اور آئین اور کانوں کو ہوئی میں آپ کو سب سے پہلے یہ صرف یہ بڑے بابوسو اور لکھے ہوئے ذرائع سے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ایک بک ہے میں اپنی طرح سے ریفرنس کوٹ نہیں کروں گا میں آخری وہ جملے پڑھنا چاہوں گا جو معاہدہ الہا کے ہندوستان انیس سو سنتالیس کا ہوئے کشمیر میں قبائلی دستوں کے حملے سے خوفزدہ ہو کر مہاراجہ حریسن جو کے نواسہ تھا جب دیکھیں جب آپ گلاب سنگھ کا بیٹا پھر اس کا آگے بیٹا اور پھر اس کا بتیچہ جب آپ نے ایک ریاست کو کسی طرح آپ اس کو شروع سے اون کرتے آ رہے ہیں آپ اس کی گورنمنٹ کرتے آ رہے ہیں اس کے بعد جب پارٹیشن ہوتی ہے ملک دیکھیں زمین تو تقسیم ہو سکتی ہے کسی جگہ پر لیکن کیا انسان تقسیم ہو سکتا ہے کیا انسان پر کیا کسی انسان پر کوئی رول کر سکتا ہے تو اس کا جواب ہے نہیں میرے تمام باتوں کے درمیان آپ بھی کوئی اپنے جو پیغامات ہیں وہ مجھے لائل بیجتے جائیں گے میں اس کو دیکھتا جاؤں گا اور میں آپ سے بہت سے چیزیں سیکھنے کی کوشش کروں گا یا کوشش کروں گا کہ آپ کا جو پیغام ہے وہ میں پہنچا سکوں مثلا جیسے کوئی بھی ہے تو آپ اپنا ٹیکس ٹائپ کریں گے میرے سامنے آ جائے گا اور ہم اس بات کو بھی اسی طرح کیلی کریں گے کیونکہ ابھی یہ معاملہ ایک سیریس معاملہ ہے پاکستان اور کشمیر کا معاملہ ہے آزاد کشمیر کا معاملہ ہے دو کروڑ مسلمانوں کا معاملہ ہے جو کہ مقبودہ کشمیر میں بھارت کی بربریت کے نیچے سانسیں لے رہے ہیں پنٹالیس لاکھ آزاد کشمیر کے کشمیریوں کا معاملہ ہے جو کہ اس وقت ایک عجیب سی کشمہ کشمہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بیس کروڑ پاکستانیوں کا معاملہ ہے جن کے لئے سب سے زیادہ پریارٹی ان کا کشمیر جس کو وہ شارع کرتے ہیں وہ ہے اس کے علاوہ ان دس لاکھ مسلمانوں کا ان کشمیڈیوں کا معاملہ ہے جو کہ پوری دنیا میں آباد ہیں چاہے جرمنی ہو فرانس ہو امریکہ ہو سریزر لینڈ ہو یا انگلڈ ہو تمام ان کشمیڈیوں کا معاملہ ہے پھر چلتے ہم آپس بات کی طرف مہاراجہ حری سنگھ پچی سو چھبیس اکتوبر کی درمیانی رات کو دارو الحکومت سینی نگر سے با کر جمعہ چلا گیا جہاں سے اس نے چھبیس اکتوبر انیس سو سنتالج کو بھارتی نمائندے وی پی مینن کے ہاتھ لارمان بیڈرن واسکرائے ہند کو ایک مفصل خط ارسال کیا جو حسب زیل ہے خط کو میرے ہمیں ڈیٹیل میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور ہوا کیا کہ جب ہری سنگھ کو پتا چل گیا کہ میرے خلاف رہنے والے مسلمانوں نے شیخ عبداللہ اور ان لوگوں کے غلام عباد صاحب ان کی سربراہیم مسلمانوں نے ایک جو بغاوت کا علم بلند کر دیا ہے مہاراجہ حری سنگھ کہتا ہے حری سنگھ وہاں سے بھاگ کر جانے پر مجبور ہو گیا دہلی والی صاحب اس نے ایک خط بھی لکھا وی پی مینن کو دہلی میں انہیں لکھا کہ میں جناب والا کو اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ میری ریاست شدید ہنگامیں برپا ہو گئے ہیں جن کے لئے مجھے فوری طور پر آپ کی مدد کی ضرورت ہے جیسے کہ جناب والا آگاہ ہے کہ ریاست جمہور کشمیر نے پاکستان یا ہندوستان کسی ایک سے بھی الہاق نہیں کیا جغرافیائی لحاظ سے میری ریاست دونوں ہی ملکوں سے ملحک ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حری سنگھ نے اس وقت نہ پاکستان کے راحت الہاق کیا تھا نہ ہی ہندوستان کے ساتھ الہاق کیا تھا حری سنگھ چاہتا تھا کہ وہ دونوں ریاستوں کے ساتھ ایک تجارت کا سلسلہ شروع کر رہی جس کو وہ لے کر آگے کیری کرتا چلے اور اس کو ایک ازاد ریاست رکھ کے اس سلسلے کو آگے بڑھاتا چلے لیکن اس کی زیادہ دلی خواہشات تھی وہ اچھا سمجھ تھا پاکستان کی ریاست کو وہ بالکل بھی انڈیا کی ریاست کے ساتھ جانا نہیں چاہتا تھا لیکن میں پھر آپ بتاتا رہا ہوں یہ اس کے خط کے الفاظ ہیں پنڈٹ جواہلال نہرو اور یاد رکھئے کہ لاغمان بہجن اس وقت بھی انڈیا کے ایک واسرائی کے طور پر سمجھ جاتے تھے پنڈٹ جواہلال نہرو صدار ویل بھائی پٹل اور شیخ محمد عبداللہ نے اس الہاق کے معاملے پر وار کیا اور بامی اتفاق سے ستائیس اکدوبر کو جوابی خاطر لکھا دوبارہ وی پی مینن کے ہاتھ بیجا جس پہ لکھا کہ میری حکومت نے آپ کے ریاست کا الہاق ہندوستان سے منظور کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تاہم میری حکومت چاہتی ہے کہ ریاست جمعہ کشمیر سے نظم نسک کی بحالی اور ریاست سے حمل آوروں کے نکالنے کے لیے کے بعد الہاق کا فیصلہ عوام کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے گا لارمونٹ بیٹن نے اس خط کے ساتھ ہی فوجی سری نگر روانہ کر دی ستائیس اکدوبر 1947 کو بری اور ہوائی فوج کی بھاری تعداد ریاست میں داخل ہو گئی ان الفاظ کا بلکل واضح معنی ہے جو کہ آپ سن سکتے کوئی الہاق بھی بھارت کے ساتھ نہیں کیا تھا مہراجہ حریسی مہراجہ نے ایک ہلپ مانگی کہ یہاں کی عوام نے جن میں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد کی میں آپ کو بتا چکا ہوں شیخ عبداللہ اور جو اس وقت غلام آباد سب تھے ان کی قیادت میں مسلمانوں نے راجہ کے خلاف ایک بغاوت کا میں اس کو بغاوت اس لئے نہیں کہوں گا کیونکہ مسلمان نہیں چاہتے تھے کہ ان پر کوئی بھی ہندو راجہ ان پر ہولڈ رکھے کیونکہ مسلمانوں کو وہاں پر بہت سے مشکلات کا سامنا بھی تھا مسلمانوں کے لئے بلکل بر روزگار کے مواقع پر موجود نہیں تھی اس لئے مسلمان اپنا حق لینے کے لئے کھڑے ہو گئے اب یہ سلسلہ یہ تھا کہ جس وقت یہ مسلمان اس کے خلاف مہاراجہ حریس سنگھ کے خلاف کھڑے ہوئے حریس سنگھ نے ہندوستان کی ریاست سے مدد مانگنے کے لئے ایک خط لکھا اور بڑے واضح الفاظ میں لکھا کہ میں نہیں کہہ سکتا یا ہم آپ کے ساتھ الہاق میں نہیں ہیں لیکن آج ہمیں آپ کی طرف سے مدد چاہتے ہیں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ لاج مانٹ بیٹن جو اس وقت بھی واسرائے کے طور پر سمجھے جاتے تھے انہوں نے پنڈٹ جوارلال نہروں نے اور حاسکر شیخ عبداللہ نے ایک متفقہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک لیٹر ہیں جو اس وقت بھی یہ ستائیس اکتوبر کا ڈاکومنٹ موجود ہے آپ انٹرنیٹ پر وہ دیکھ سکتے ہیں وہ ڈاکومنٹ موجود ہے اس کو سکسیشن کا ڈاکومنٹ بھی کہا جاتا ہے وہ ڈاکومنٹ موجود ہے اس ڈاکومنٹ کے ذریعے انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کا ساتھ اس وقت دیں گے جب آپ ہمارے ساتھ الہاق کریں گے جس کو راجہ الہاق نہیں کرنا چاہتا تھا اور اس ڈاکومنٹ کو لیٹر کا لے کر زبردست تھی میں آخری لان دوبارہ دورا دیتا ہوں جو جملہ تھا ریاست جمعہ و کشمیر میں نظم و نص کی بہاری اور ریاست سے حملہ آبروں کو نکال لینے کے بعد الہاق کا فیصلہ عوام کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے گا اس کا مطلب یہ تھا کہ جس مدد کے لیے آپ ہمیں بھلا رہے ہیں آپ کی وہ مدد کر دینے کے بعد ریاست کے باسیوں پر رہنے والوں پر ہم یہ فیصلہ چھوڑ دیں گے کہ وہ کیا چاہتے ہیں ایدھر وہ سٹیٹ آف انڈیا اور پاکستان اور وہ سٹی ایک ازاز سٹیٹ کا طور پر وہ رہنا چاہیں گے اس پیسنے سے یہ بات تو ثابت ہو جاتی ہے کہ وہاں کسی بھی قسم کا بھارت کا کوئی بھی سٹانس نہیں بنتا بھارت کوئی بھی سٹینڈ نہیں لے سکتا بھارت کے ساتھ نہ ہی راجہ حری سنگھ نے ارہاق کیا حری سنگھ وہاں سے بھاگ کر جمہو جو کہ اس کا موسم سرما کی ریاست تھا جو کہ اس کے موسم سرما کا سٹیٹ تھا جہاں پر وہ رہ کر کیونکہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ موسم سرما اور موسم گرما کے لیے دو الگ الگ پوزیشنز بنائے ہوئے تھے اور وہاں پر دو الگ الگ ریاست کیونکہ سردیوں میں سری نگر اور یہ وادی مکمل برباری کے جیسے بلکل سیل ہو جاتی ہے آج بھی بلکل سیل ہو جاتی ہے اور اس لئے گرمیوں میں اپنا ہیڈ کوارٹر کے طور پر جمہو کا استعمال کیا جاتا تھا کیونکہ جب سردیوں کا موسم ہوتا تھا تو یہ شفٹ کر جاتے تھے جمہو مہارا جہری سنگھ اور جب واپس دوبارہ موسم آتا تھا گرمیوں کا تو کیونکہ جمہو میں گرمی ہوتی ہے جو کہ آج بھی ہے وہ واپس شفٹ مہارا جہری سنگھ کا وہ مکمل جو دروار ہے وہ شفٹ کر جاتا تھا سری نگر میں ان کی اوریجنل پلیج پر اب اس تمام چیزوں میں یہ بات بڑے واضح طور پر آپ کے سامنے آگئی ہے کہ وہاں پر کوئی بھی کسی بھی قسم کا الہاق نہیں ہوا تھا ریاست بھارت کے سامنے ایک چال تھی میں نے لوگوں کے نام آپ کو بتائے جو کہ اس چال میں شامل تھے اس کوشش میں شامل تھے لیکن وہاں پر کچھ فیصلے کیے گئے وہ فیصلے یہ تھے کہ کس طرح سے ہم اس دفعہ تین سو ستر کو جو کہ نائنٹین فٹی فور میں پریس جنٹل آرڈر کے مطابق تھرٹی فائل اے کو شامل کیا گیا اب سوال یہ ہے کہ تھرٹی فائل اے کا امپورٹنس کیا بنتی میں آپ کو بتاتا چلوں تھرٹی فائل اے وہ آرٹیکل ہے جو کشنیر کو ریاست کے طور پر ایک اٹونووس باڈی ایک خودمختار باڈی کے طور پر سامنے لے کر آیا ہے اس کو ایک ایسی طاقت پروائیڈ کرتا ہے جس میں سٹیٹ آف کشمیر اپنے خودمختار ہونے کو انجوائے کر سکتی ہے خودمختار ہونے کا فیصلہ کر سکتی ہے اور خودمختاری کو کیری کر سکتی ہے پریزیڈنٹ نے آرٹیکل تھری سیمنٹی کے تحت اپنے آپ کو ایک تھری سیمنٹی کا آرٹیکل استعمال کرتے ہوئے شامل کیا اس تھرٹی فائل اے کو جو انہوں نے یہ وعدہ کیا نائنٹین فٹی فور میں جواہرلال نہروں کے مشورے کے ساتھ کہ ہم کشمیر کو ایسی سٹیٹ ہی سمجھیں گے ایسی سٹیٹ ہی کیری کریں گے کچھ ہباب کے محسس بھی آرہے ہیں اشتاق احمد ہیں ایک دور میں ابھی تھوڑا سا مشکل ہو رہے ہیں مجھے محسس پرند میں کیونکہ میں اب تک بہت سی انفرمیشن پہنچانا چاہ رہا ہوں بہت شکریہ جن لوگوں نے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ میرے ساتھ ہیں یقیناً آپ میرے ساتھ ہیں اور آپ ہی کی وجہ سے آپ ہی کی بدولت یہ سب کچھ ہم کرنے کی پوشش کر رہے ہیں اس وقت کیونکہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت زیادہ ضرورت ہے کشمیر کے لوگوں کو ہماری اور بہت مشکل میں ہے وہ بہت زیادہ پرابلم میں ہے اس سے جیسے میں بہت زیادہ شکر بزاروں کہ آپ میرا ساتھ دے رہے ہیں میں یہ بھی کوشش کرتا رہوں گا کہ آپ کی اس طرح مجھ تک مزید انفرمیشن بھی پہنچاتے رہیں تاکہ میں آپ کی انفرمیشن کو آگے بھی کیری کرتا رہوں تو ہم لوگ اس پر بھی کیری کرتے ہیں تاکہ اس کی طرح بھی چلتے ہیں اکھئے اور میں آپ کو کچھ چیزیں بتا دوں جو کانسٹیٹیوشن ہے 370 اچھا اب جو 370 کا آرٹیکل انڈین کانسٹیٹیوشن کا یہ سپیشل سٹیٹس دیتا ہے جمعوان کشمیر کو میں اس کے الفاظ آپ کو پڑھنے کی کوشش کہتا ہوں 370 آرٹیکل آف دے انڈین کانسٹیٹیوشن یارتکل یارتقال آرٹیکل ن tard PART chانسٹیٹیوشن تمتح positive Eco کہ کیونے ڈیو ڈیو mü sha ڈیو ڈیوakan او greed ڈجم ڈیو پار to gether after the Jammu and Kashmir Constitution assembly later created the state constitution and resolve itself without recommendation the abrogation of article third 370 article شامل کیا گیا 35A article کی بنیاد کیون صدر نے اپنے اختیار استعمال کیا اور اختیار استعمال کرنے کے بعد اس کو شامل کرنا آج کا سلسلہ کیا ہوں ہم اس کے در چلتے ہیں ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ کس قدر ایمپورٹنٹ ہے اور پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ تین سو ستر کی ایمپورٹنس کیا ہے کشمیر کے معاملے کے اندر کیوں اکوپائیڈ کشمیر کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے میں آپ کو بتاتا چلوں تین سو ستر آرٹیکل پچھلے بہت عرصے سے گردش گردہ تھا سپریم کورٹ آف ایڈیا میں بھی جس پر مختلف قسم کی کوشش کی جا رہی تھی کہ اس کو انڈالینڈ وائٹ قرار دینے کے بعد تین سنٹی آرٹیکل کو واپس چینج کر دیا جائے اور واپس اس کو ختم کر کے کشمیر کا ایک سٹیٹ کا اختیارات کو ختم کر کی اس کی بہت زیادہ کوشش بھی کی جا رہی تھی بہت عرصے سے ابھی مارچ میں اور اس کے بعد مئی میں ہونے والے انتخابات میں جب دیکھا ہوں کہ بی جے پی ایک بہت زیادہ طاقت کے ساتھ اگھر کر سامنے نرندرہ موڈی نے اپنے الیکشن میں اس بات کی کوشش بھی کی اس اعلان کو دہرانے کی بھی کوشش کی اس بات کو سامنے لانے کی بھی کوشش کی کہ وہ واپس آ کر انڈیا کے اس سب سے مینسٹریم پرابلم میں کہ جو انڈیا کے اختیارات سے انڈیا کے ہاتھ سے انڈیا کی طاقت سے جو جمعہ کشمیر کی ریاست ہے وہ نکل چکی ہے اور نکلتی جا رہی ہے دن بدن معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں نرندرہ موڈی نے یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہ ہر حال میں اس معاملے سے پریشانی سے انڈیا کو باہر نکالیں گے اور یہی ان کا پلان تھا جو وہ مختلف اپنی تقریروں میں بھی دبے اور چھپے الفاظ میں دہرانے کی کوشش کرتے تھے ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ کس طرح نرندرہ موڈی بھاری تعداد میں اکثریت سے جیت کر واپس حصہ بن گئے اپنے اقتداء دوبارہ وزیراعظم بنے مختلف لوگوں کو بدل دیا گیا ہے مختلف لوگوں کو مختلف وزراء کو چینج کیا گیا مختلف وزراء نئے طور پر شامل ہوئے اس کے بعد اس الیکشن کو جیت جانے کے بعد کچھ دن پہلے کہ جو وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کا دورہ امریکہ دیکھنے میں سامنے آیا وہاں جا کر ایک بات جو ہمارے سامنے بڑے واضح طور پر آئی کہ نرندرہ موڈی نے اس بات کی کوشش کی کہ وہ ڈانرڈ ٹرمپ کو اس بات پر امادہ کر سکیں یا ان کو سالسی کی پیشکش کر سکیں اتفاق سے اور پاکستان کے سٹانس کو اللہ تعالیٰ نے جو اس کی عزت رکھنے کے لیے مضبوطی عطا کرنے کے لیے امران خان صاحب کس دورے کو چھنا اور اس دورے میں جب ہم لوگوں نے دیکھا کہ بات سامنے آ چکی ہے سالسی اس کے بعد ایک ہفتے کے دوران ایک کوہرام برپا ہو گیا انڈیا کے چینلز پر انڈیا کی پولٹیکل سیچویشنز میں اور انڈیا کے تمام دھڑوں میں آگ لگ گئی ایک ٹینس کریئٹ ہو گیا کہ کس طرح ایک گھر کے معاملے کو جس کو انڈیا اپنا پرسنل میٹر کہہ رہا تھا اس کو کس طرح ایک انٹرنیشنل میٹر بنا دیا گیا دیکھنے میں یہ موقف یہ بات ایک سادہ سی بات لگ رہی تھی لیکن اس کا امپیکٹ میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں آج سے پہلے جنائٹی نیشن میں یا انٹرنیشنل کوٹ اپ جسٹس ہو یا کسی بھی جگہ پر کسی بھی مقام پر انڈیا کشنیر کانفلکٹ کو ایک انٹرنل میٹر کرا دینے کی کوشش کر رہا یہ میٹر کو کوشش کر رہا تھا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کا ایک اس کو میٹر کرا دیا جائے جبکہ پاکستان ہر جگہ پر ہر موقع پر ہر سٹیج پر انڈیا کی اس تحریک کو جو کہ آزادی کی تحریک ہے یہ خالی آزادی کی تحریک نہیں ہے انسانیت کی آزادی کی تحریک ہے انسانوں کی آزادی کی تحریک ہے دو کروڑ عوام کی آزادی کی تحریک کو پاکستان ایک وکیل ہونے کے طور پر اس کو سپورٹ کر رہا تھا اخلاقی مدد جاری تھی اور ہر پلائٹ فورم پر پاکستان اس کی مدد کرنے کی کوشش کر رہا اور اس کو سپورٹ کر رہا اس بات کی کوشش کی گئی کہ کسی طرح ٹرمپ کو اس میٹر کے اندر شامل کیا جائے یہ سب سے بڑی ناکامی ثابت ہوئی انڈیا کے اس موقف کی جس کو وہ اپنا پرسنل موقف قرار دے رہا تھا اپنا ان ہاؤس میٹر قرار دے رہا تھا اس کو جب سالسی کی بات آئی تو یہ میٹر ان ہاؤس سے نکل کے انٹرنیشنل میٹر چلا گیا جو کہ یونائٹی نیشنز میں بھی انڈیا کو تھوڑی سی کمزوری کا اور ویکنس کا سامنا یہ ہوا کہ ان کی طرف سے ایک ڈانرڈ ٹرمپ جو کہ پریزیڈنٹ ہیں امیرکا کے سپر پاور کنٹری کی پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ نرندرہ موڈی نے بھی ان کو ایک بیٹھک کے اندر یہ کہا تھا کہ وہ کی اس طرح اس میٹر کو سالسی کی طرف لے کر چاہیے اس کے بعد ایک کو حرام برپا ہو گیا اور پھر صورتحال ٹریول ہو کے آج کے دن کی طرف چلتی آئی گو کہ ٹرمپ کے بیان کے بعد انڈیا نے انڈیا کے سپوکس پرسن نے اور ان کے منیسٹر آف ڈیفنس منیسٹر آف فورن افیس کے سپوکس پرسن نے کئی بار اس بات کی اعلان اس بات کو سامنے لے کر آئے پریس کونفرنسیز کی کہ ہم ڈانرڈ ٹرمپ کے اس بیان کی مخالفت کرتے ہیں اس بیان کو نہیں مانتے ہیں یہ ایک منگھڑت بیان ہے جس کے بعد ڈانرڈ ٹرمپ کے پرسنل سیکٹی نے بھی اس بات کی تائید کی اس بات کی حمایت کی کہ بلکل درست بیان بلکل درست الفاظ تھے ڈانرڈ ٹرمپ کے اور نرندرہ موڈی نے ان کو پرسنل طور پر یہ کہا تھا کہ وہ دونوں ملکوں کے درمیان آر بیٹریٹر کا کردار ادا کریں اور کشنیر کانفلکٹ پر سالسی کا کردار کریں اب اس کے بعد آج ہونے والے جس کو میں بار بار سیاہ ترین دن کہوں گا ہم کچھ اس کی امپورٹنس کے بارے میں بات کریں اور وہ دس نقاط میں آپ کے سامنے لے کر آوں گا کہ جو اس دس نقاط کے بعد دیکھیں میٹر صرف اتنا نہیں ہے جتنا ہم سمجھ رہے ہیں کہ جمہو کشمیر ریاست جمہو کشمیر جو کہ اس وقت اوکوپائیڈ ریاست ہے بھارت کے ہاتھوں میں جرغمال بنی ہوئی ہے جو آرٹیکل کو ایپورٹ کرنے کا معاملہ ہے وہ کوئی کوئی بلکل معمولی یا حلقہ معاملہ نہیں ہے اس کے بعد ہونے والے پیدا ہونے والی جو سیچویشنز ہیں وہ میں آپ کے سامنے لے کر آتا ہوں دس نقاط جو میں آپ کو بتاؤں گا جو اس کے بعد معاملات سامنے آئے ہیں وہ یہ ہیں جمہو کشمیر کو دوبارہ ری آرگنائز کیا جانے لگا ہے ریاست سٹیٹ آف جمہو کشمی اس کو اگین بی ری آرگنائز ٹھیک ہے اس کے بعد آرٹیکل 3 سمیتی کو کونسٹیٹیوشن جو سپیشل سٹیٹس دے رہا تھا جمہو کشمیر کو اس کو ری مووڈ کر دیا گیا اور سپیشل سٹیٹس تھا ایز سٹیٹ ایز ریاست ایک ریاست کے طور پر سپیشل سٹیٹس تھا کلیم جعوید ایڈوکیٹ صاحب ہمیں سن رہے ہیں اور انہوں نے لائک کا نشان بنایا ہے کلیم بھئی بہت شکری آپ کا کلیم بھئی آپ جانتے ہیں کہ کس قدر زیادہ یہ ایک ایلیمنٹ ہے جو آپ کے ساتھ متعدد طور پر میری نشستیں بھی اس موضوع پر ہوتی رہی ہیں دوبارہ بھی ہوتی رہیں گی لیکن آپ سمجھتے ہیں اور آپ جانتے بھی ہیں کہ کس قدر مشکل یہ فیصلہ ہے بھارت کی طرف سے اور کس قدر غلط فیصلہ ہے خاص طور پر جو کشمیر میں رہنے والے مسلمانوں کے لئے جو دو کرون مسلمان وہاں اپنی زندگی آزادی سے نہیں گزار رہے تھے اس کے بعد پھر آج مزید یہ درہار تو کلیم بھئی آپ سمجھتے ہیں اس میٹر کو بھر ہم اس کو کونٹیلیو کرتے ہیں بہت شکریہ امید شاہ نے پارلیمنٹ میں کہا گیا کہ آج پریزیڈنٹ آف انڈیا جو کہ رامنات گومند ہے انہوں نے سائن کر دیا ہے اس فیصلے پر میں آپ کو بتاتا چاہوں یہ بڑی پی پلانٹ چیز اگر آپ دیکھیں ایک فیصلہ آج دوبارہ سے پریزیڈنٹ نے جو کہ جساں نینٹین فیفٹی فور میں پریزیڈنٹ نے اپنے اختیارات کا استعمال کر کے کشمیر کی سٹیٹ کو ایک یونینیمس ایک اٹونمس بارڈی کے طور پر تسلیم کیا تھا آج اسی طرح پریزیڈنٹ نے تھریفاری ایک کا دوبارہ استعمال کرتے ہوئے اس فیصلے کو کینسل کر دیا اس فیصلے کو ریجیکٹ کر دیا اور کئی لوگوں کی زندگیاں دعاو پر لگا دی اس ٹم موجودہ صدر جو انڈیا کے موجود ہیں رامنات وہ دوبارہ ری آرگنائز کرنے جا رہے ہیں کشمیر کے اس ایلیمنٹ کو عمیر مرزا نے بھی ہمیں کچھ کہا ہے میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں شاید عمیر نے ان کو پیغام دیا ہے کہ فیصلے کو اس فیصلے کو عمیر مرزا میں سن رہے ہیں انہوں نے بھی فیصلے کے بات کی ہے اچھا سیدہ ہوم منسٹر ویڈا سٹیٹ بارفریکیشن انٹو ٹو یونینز اس کے بعد ہونے کیا جا رہا آرٹیکل تین سو ستر جمہ و کشمیر کو اس کی کانسٹیٹیوشن میں اپنی مرضی سے رائٹس اور افیرز کو جو بنانے کا اختیارات دے رہی تھی اس کو کنسل کر دیا ہے میں ایک بار وہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں عمیر مرزا نے کہا ہے کہ اب موریخ سے ملتے ہیں تاکہ آپ کو اور ریاست جمہ و کشمیر کے تاریخی پس منظر بھی سمجھا جائیں ٹھیک ہے عمیر بہت شکریہ آپ کی اس مشورے کے لیے یقین ہے میں کوشش کروں گا عمیر مسئلہ یہ ہے ابھی اس وقت میرا جو موقف ہے یا جو بات کرنے کا وجہ ہے ہم اس وقت کشمیر کی ہسٹری کو نہیں چھیڑ سکتے اور شاید کشمیر کی ہسٹری آپ شاید تھوڑا سا لیٹ پہنچے ہیں میں نے آخر جو معاہدہ علاقے ہندوستان تھا اس کا ذکر بھی کیا میں دوبارہ بھی آگے چل کے دور آ دوں گا اور مکمل طور پر اتھنٹک بکس میں نے اس کا ریفرنس بھی دیا میرے پاس بہت سے بکس بھی پڑی ہیں اور ایزا تانبل میں کوشش کرتا رہتا ہوں کہ مختلف کتابوں کا پڑھوں اور یقینا جو میرے استاد بھی ہیں وہ ایک بہت بڑے رائٹر بھی ہیں محمد سعید اصد صاحب ان کے لئے کی بکس ان سے میں خود بھی جا کے سپیشلی ان کے پاس پڑھنے کی میں نے کوشش یا سیکھنے کی کوشش کی ہے اس وقت میٹر کشمیر کے اس تمام معاملے کو چھیڑنے سے زیادہ دیکھنے کے لیے ہے کہ تین سو ستر آرٹیکل کی ایبروگیشن کس قدر امپورٹنس رکھتی ہے اس کی ایبروگیشن کتنی زیادہ نقصان دیا انہیں شاید میرے خیال میں ہمیں اس چیز کو کیری کرنا چاہئے خیر میں آپ کو پھر دوارہ سے ایک بار دورہ آتا چلوں کہ تین سو ستر کا آرٹیکل جو جمہو کشمیر کو اختیارات دے رہا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے ڈیسیزن کرے اپنی مرضی سے فیصلے کمیونکیشن کرے فوراں افیر سے اس کو بھی انہوں نے کنسل کر دیا ہے ٹھیک ہے امیر آپ نے درست بات کی امیر کا میسیج بھی مجھے ملے کہ وہ دو سال سے ان معاملات کو پڑھ رہے ہیں اور ساتھ کوشش کر رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایبروکیٹ ہو جائے ہیں یقینا دیکھیں سوال یہ ہے کوئی بھی جو انسان پڑھتا ہے جو آئین اور قانون کو جانتا ہے یا سمجھتا ہے وہ جانتا تھا اور ہندو بنیئے کی یقینا سازش سے وہ آگاہ تھا کہ وہ آخر کا جا کے کرے گا کیا ٹھیک ہے لیکن ان تمام چیزوں کو سمجھیں اور دیکھیں ان کا الیکشن جیت کے جب ان کے پاس ایک مضبوط طاقت آگئی تو اس کے بعد سے جو حلکہ احباب وہ ہیں جو کہ بہت زیادہ لرننٹ لوگ ہیں جو کہ پڑھتے ہیں جو کہ پڑھنا چاہتے ہیں جو کہ پڑھتے رہتے ہیں وہ یہ بار بار کہہ رہے تھے ہم تک بھی جو اطلاعات آ رہی تھی وہ یہ بھی تھی کہ شاید اس طرح کا قدم بھارت بہت جلد اٹھائے گا لیکن اس کے باوجود میں ہم اس فیصلے کو درست نہیں قرار دے سکتے آلانکہ کبھی بھی کوئی انسان بھی کسی انسان کی غلامی کو قبول نہیں کرے گا میں امیر ہم دونوں اس ڈسکس کو جاری رکھیں گے لیکن میں ابھی بہت امپورٹنٹ ہوں دس پوائنٹس کو کیونکہ کچھ لوگ یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ آخر کار یہ مینٹ اس سے ہوگا کیا اس ایبروگیشن کے بعد اس جو انسانی زندگی پر تلوار چلائی ہے اس کے بعد دیکھیں خالی ایک آرٹیکل یا ایک سیکشن ختم ہو جانا کوئی بات ہو سکتی ہے لیکن اس کے پیچھے کس قدر بڑا ایلیمنٹ ہوں میں اس کو آور کرنا سب سے پہلے میں آپ کو دوارے ایسے دور آتا چلوں جو رائٹس تھے جو کشمیر کے پاس وہ ختم کر دئے گئے اپنے قانون بنانے کے لئے اور قانون بنانے کے رائٹس میرے خیال میں ایک مسلمان ریاست میں سے ختم کرنے کے بعد وہاں پر نئے کونسے قانون بنا جائیں گے یہ ایڈیا بہتر جانتا ہے یہ ایڈیا کہ وہ جو کانون ساز جو کہ اس کو بہت غور سے دیکھ رہے ہیں وہ شاید بہتر جانتے ہوں گے پھر the removal of this part of the constitution and special status of کشمیر which was key to the accession to انڈیا in 1947 امیر میں آپ کو بتاتا چلوں جو آخری الفاظ تھے جو کہ وزیر وی پی منن میں اس کا نام آپ کو اگاہ کروں وی پی منن نے جو آخری الفاظ لکھ کے ہری سنگھ کو لیٹر بھیجا تھا وہ الفاظ میں دور بارا دورا دنا چاہتا ہوں میری حکومت نے آپ کی ریاست کا الہاق ہندوستان سے منظور کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تاہم میری حکومت چاہتی ہے کہ ریاست جمعوں کشمیر میں نظم و نرس کی بحالی اور ریاست سے حملہ آوروں پر نکال لینے کے بعد الہاق کا فیصلہ عوام کی مرضی پر چھوڑا جائے گا اس میں بڑا بازی ہے کہ جب آپ کا یہ معاملہ حل ہو جائے گا آپ کی پریشانی حل ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم عوام پر چھوڑ دیں گے کہ عوام کس طرح اس میٹر کو ٹیکل کرے گی عوام کس کے ساتھ سمجھتی ہے کہ وہ چل سکتی اس فیصلے کے بعد آج اس ایکسیشن کی خلاف ورزی کر دی ہے جو ہو گئی ہے بھارت کی جانب سے جو بھارت نے جان بوجھ کر اس ایکسیشن کی خلاف ورزی کی ہے اور اس آرٹیکل کی ایبروگیشن کے بعد ایکسیشن to انڈیا in 1947 کا سپیشل سٹیٹس ختم اگلا پوائنٹ آرٹیکل 370 made it necessary for the center to get the state legislature approval for introducing any policy or constitutional power to the state ایک مرتبہ واپس چلی گئی ہے تمام جو سلسلہ ہے انڈیا کی legislation کے پاس جمہ اور کشمیر کی قانون سازی کوئی بھی ہوگی وہ واپس چلی گئی ہے انڈیا کی legislation کے پاس اگر کوئی بھی ریاست جمہ کشمیر میں اب قانون بنے گا اس کے لیے approval کی ضرورت ہوگی legislation assembly کی جو کہ بھارت کی ہے جس میں بھارتی جنڈہ party کی بی جے پی کی اکثریت موجود ہے اس کے فیصل بغیر کوئی بھی کسی قسم کا بھی قانون نہیں بن سکتا نہ کوئی قانون مسلمانوں کے حق کے لیے جہاں پہ دو کروڑ کے قریب آبادی ہے مسلمانوں کی ان کے لیے کوئی بھی قانون نہیں بن سکتا جب تک اس کی approval legislation assembly نہیں کرے گی اچھا اب اس میں سلسلہ کیا اس کے علاوہ اگلا پوائنٹ کیا جمہ اور کشمیر سیز بی سیٹ جو تمام بات سامنے آ رہی ہے جمہ اور کشمیر کو ایک ریاست ہونے کے حساب سے ختم کر دیا گیا اور اس میں دو یونین ٹیرٹریز کے طور پر اس کی دیویجن کر دی جا رہی ہے یعنی کہ اب یہ ریاست کے طور پر اس کو انڈیا نہیں دیکھ رہا انڈیا نے اس قانون کو ختم کر دیا اور اب اس کو دو یونین ٹیرٹریز جس کو گورنر بھی نہیں کرے گا اس کو اب سلسلہ یوگا دو لیٹین گورنر تیونات کر دی جائیں گے دونوں علیہ دہ علیہ دہ یونین ٹیرٹریز کو یہ اسی طرح یونین ٹیرٹریز ہیں جس ساتھ ٹونٹی سیون پروونس ہیں انڈیا کے اور اس کے ساتھ سیون یونین ٹیرٹریز ہیں جو کہ ٹیرٹریز آمدی مان نیکوبار اور یہ علاقہ جو ہے یونین ٹیرٹریز ہیں وہ یونین ٹیرٹریز جو کہ یونین کے طور پر ایک متحدہ ریاستوں کے طور پر جڑی ہوئی ہیں بھارت کے ساتھ یونین ٹیرٹریز اس سے پہلے موجود ہیں بھارت کے ساتھ اور اب اس ریاست کشمیر کو جو کہ جمہ اور کشمیر کو دو یونین ٹیرٹریز میں ڈسٹیبیوٹ کر دیا گیا کیا جا رہا ہے جن کو جو ہولڈ کرے گا وہ گورنرز کریں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں پہ پولیٹیکل پاورز کو ختم کر دیا گیا جس طرح تمام پولیٹیکل پارٹی جو وہاں پہ پرشن تمام اس سلسلے کو ختم کر کے ان کے تمام اس سلسلے کو روک دیا گیا اور وہاں پر واپس دو لیفٹین گورنرز انس یونین ٹیرٹریز کو ہولڈ کریں گے لداخ میں کسی قسم کی کوئی پارلیمنٹ نہیں ہوگی جمہ و کشمیر کو ایک یونین ٹیرٹری بنا کے اس میں لیجس دیا گیا ہے لیفٹین گورنر کو اس کے بعد دو گورنرز ایوڈ سٹیپ کمز آفتر ایوڈ ایوڈ بلڈ اپ ٹوپ انس سنسٹی کشمیر ویلی ویلی ان ایوڈ سینئر لیڈر انکلوڈن فارم چیف مینسٹر عمر عبداللہ مفتی محبوبا مفتی محبوبا مفتی لیڈران جو کہ حقیقی طور پر جن کو پوری دنیا کشمیر کی اس تحریک مجھدین بھی سمجھتے ہیں اس کے علاوہ سیاسی لیڈران جن میں محبوبا مفتی ہیں عمر عبداللہ ہیں ان کو نظر بند کر دیا گیا یاسن ملک صاحب کے بارے میں جو اطلاعات مختلف قسم کیا رہی تھی بڑی خوف نہ کہ اطلاعات بھی آئی تھی بعد میں ہم نے اپنے ریسورسز سے اس بات کو کنفرم کرنے کی کوشش بھی کی کہ اب وہ کس حالت میں ہیں کیونکہ کل تک یہ اطلاعات بھی سامنے آ رہی تھی کہ وہ شاید اس دنیا میں موجود نہیں رہے شہید ہو چکے ہیں ٹورچر کا نشانہ بن کے بھارتی جیل تہاڑ میں ہم نے اس بات کو بھی اپنے ریفرنسز سے جاننے کی کوشش کی کہ ان کی کیا وہ خبر میں کتنی صلاقت ہے تو اللہ تعالی کا شکر ہے کہ وہ حیات ہیں اللہ تعالی ان کی نمی عمر کرے ان کو اللہ تعالی مجاہد ہیں اور بہت زیادہ محبت ہے ان سے پوری دنیا میں بسنے والے کشمیریوں کو اور وہ ایک فریڈم فائٹر ہیں یاسن ملک سب ان تمام لوگوں کو نظر بند کر دیا گیا ان تمام لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے صرف اس لیے تا کہ اور دیکھیں یہ تو ہم ان کو اگر گلانی صاحب ہیں میرے بائی صاحب ہیں یاسن ملک صاحب ہیں شبیر شاہ صاحب ہیں ان کو تو اگر ہم لوگ سمجھ لیں کہ یہ فریڈم فائٹر ہیں اور ان کو اس وجہ سے بھارت بھارت ان کے لئے پرابلم کر رہا ہے ان کو گرفتار کر رہا ہے ان کو بند کر رہا ہے ان کو نظر پر الیکشن لڑتے رہے جو اپنی حکومتیں بنا رکھی جنہوں نے ان کو نظر بند کرنے کا مقصد کیا اس کا مطلب ہے کہ بھارت میں ابھی تک یہ بہت زیادہ خوف موجود ہے کہ وہ اس تمام تحریک کے آگے ان مسلمانوں کے آگے نہیں ٹک سکتا اس کے علاوہ انٹرنیٹ اور موبائل فونز کی لائنز کو بھی مکمل طور پر ختم کر دیا ہے مکمل طور پر توڑ دیا ہے مکمل طور پر بند کر دیا میں آپ تمام لوگوں سے یہ بات جاننا چاہوں گا اور تمام وہ لوگوں جو پاکستان سے باہر بھی سن رہے ہیں وہ تمام دانش پر وہ تمام تجزیہ کا جس اس وقت ہم فریڈوم آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں ہم ہیومنٹیلیم گراؤنز کی بات کرتے ہیں ہم بیسک رائٹس کی بات کرتے ہیں تو کیا آپ کسی تحریک کو دبا دینے کے لیے ختم کر دینے کے لیے یہ اوچھ ہرت کنڈے استعمال کر سکتے ہیں کہ آپ ان کا محتل کر دیں آپ ان کو گھروں میں بند کر دیں آپ ان پر لانٹھی چارج کریں آپ ان کے لیے اس قدر پرابلم کر دیں کہ ان کے لیے جینا بھی محال ہو جائے آپ ان کے سامنے ان کے پیاروں کو قتل کر دیں تا کہ وہ اس خوف سے گھروں سے باہر نہ نکل سکے کیا یہ کسی بھی حد تک انسانیت کے کسی بھی زمرے میں آتا کیا انسانیت اس کو کوئی بھی کوئی بھی شخص اس کو بہتر سمجھتا ہے کوئی بھی اس کو پسند کرتا ہے کیا یہ اخلاقیات سے گریوی ارکاد نہیں ہیں تو کہاں ہے انٹرنیشنل میڈیا کہاں اس وقت وہ عالمی تمام فورمز یون کا جو ہیمنٹیلین کا لاؤز ہے وہ کہاں ہیں انڈیا کے ہیمنٹیلین کے لاؤز کہاں ہیں ایک طرف اپنے آپ کو سیکولر سٹیٹ قرار دینے والا جو کہ دھونگ ختم ہو چکا جس میں واضح ہو چکا کہ انڈیا سیکولر نہیں ایک ہندو سٹیٹ ہے قرار میں واپس آم گا پاکستان کے بھی بہت زیادہ انسانیت کے لمبردار یہاں پر ہر وقت نام اور تقریریں جھاٹتے رہتے ہیں ان کی طرف بھی میں آم گا مجھ اس سے بتائیں کہاں پر ہیں وہ کیا کشمیر میں موجود پیلٹ گنز کا شکار ہوئے جن کی آنکھیں چلی گئیں وہ نظر نہیں آ رہے کیا نظر نہیں آ رہے ہے کشمیر کی سڑکوں پر بیٹا ہوا خون کیا آپ کو نظر نہیں آ رہی کشمیر کے گھروں سے اٹھنے والے جنازے کیا آپ کو اس متظریہ نظر نہیں آ رہی آپ لوگ خاموش کس بات کے لیے ہیں آپ کیا چاہتے کیا اس کے بعد اگر کوئی ایک مسلمان اٹھ کر اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ لے گا تو کیا اس کو آپ ٹیلررس سمجھیں گے کیا اس کو ٹیلررس قرار دیں گے آپ کیا کہیں گے اس کے بارے کہ یہ ایک مسلمان دہشت گر کیا کہیں گے اس کے بعد کیا ہو سکتا خیر اس بات کو بھی ہم آگے کری کریں گے اچھا آج کی اس کیبنٹ نے جو کہ انڈیا کی 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 تھی اس نے پی ایم موڈی نے بھی اس سگنیچر کر دی جبکہ تمام منسٹرز این پی ایم موڈ پارلیمنٹ فار امید شاہ بگ اناوسمنٹ امید شاہ کی اناوسمنٹ میں شامل ہوئے پرائیمنیسٹر موڈی کی طرف سے مکمل اس کے سپورٹ تھے اور ان کے ساتھ اس وقت پرائیمنیسٹر موڈی کیونکہ دیفنیلی ان کی گورنمنٹ ہے ان کا وزیرہ داخلہ ان سے مرشیلے کے بعد فیصلہ کرے گا میں پھر آپ کو ایک بار دور آتا چلوں پریزنٹ آف انڈیا سگنیچر کر چکا ہے اور یہ بہت بڑی بات ایک بل پرائیمنیسٹر اور اس کی کیابنٹ پیش کرتی ہے اور ساتھ ہی وہ اپروف ہوکے وہ فائنل ہوکر بھی سامنے آجاتا ہے یہ بہت بڑی بات ہے اس کا مطلب ہے آپ یہ تمام چیزیں جان بوٹ کے اور پری پلانڈ چیزیں ہیں جو آپ لے کر سامنے آجاتا جی بلکل امیر بہت شکریہ کہ میں جانتا ہوں پرسلی بھی آپ بہت بہت بات کریں یقینا بلکل خاموش ہے خاموش تماشا ہی میں ان کو کہوں گا بلکل امیر بہت شکریہ اس کے لیے اچھا اب ایک منسٹر سپیشل ایڈوائزر بھی رہ چکے نرندرہ موڈی کے پچھلی ان کی حکومت میں ارون جیٹلی ارون جیٹلی صاحب کیا فرماتے ہیں ذرا وہ سن لیجئے اہ ہیسٹوریکل جو ان کا ٹوئٹ ہے میں ٹوئٹر ایک ایک ٹوئٹ رہا ہوں کو ارون جیٹلی غلط تھا جس کو آج ختم کر دیا گیا انڈن کر دیا گیا اور ساتھ کے لکھتے ہیں اپنے ٹوئٹ میں انڈن کر دیا گیا اور ساتھ کے لکھتے ہیں ارون جیٹلی شاید میرا تو یہ پیغام آپ تک نہیں پہنچ پارا یقینا اللہ تعالیٰ کی مدد اور نسرت ہوئی تو پاکستانی عوام پاکستان کی گورمنٹ ازاد کشمیر کی عوام ازاد کشمیر کی گورمنٹ اور ہمارے بھائی جو جمہو کشمیر میں موجود ہیں وہ یہ میرا پیغام آپ تک پہنچائیں گے وہ اس پیغام آپ کی اس ٹوئٹ کا جواب ہو دیں گے جیٹلی صاحب جس وقت ایک لیٹر کی بہاب پر آپ لوگوں نے قبضہ کیا جس پر آپ نے یہ کمٹمنٹ کی تھی آپ نے یہ وعدہ کیا تھا راجہ ہری سنگھ کے ساتھ کہ آپ جیسے ہی معاملہ وہاں حل ہوگا آپ فوراں وہ جگہ چھوڑ کر چلے جائیں گے اور عوام کو اختیارات دے دیں گے کہ عوام اپنی مرضی سے فیصلہ کرے اس وقت ایک ریٹل معاہدہ تھا اگر آپ آج اس بات کو غلط کہہ رہے ہیں کہ وہ پروپر پروسیجر کے بغیر آرٹیکل ثرٹی سے ثری سیمٹی بنایا تھا تو اس کا مطلب ہے آپ جواہر لال نہرو کے فیصلے کو غلط کہہ رہے ہیں اور میں تو نہیں سمجھتا یا میں تو نہیں مانتا لیکن شاید آپ کی عوام کا ایک بڑا حصہ جواہر لال نہرو کو اپنا لیڈر اپنا وہ شخص جو ان کو ازادی دلوانے والا سمجھتے ہیں تو ارون جیٹلی صاحب کیا جواہر لال نہرو کا یہ فیصلہ غلط تھا تو پھر آپ اپنی ٹوئٹ میں جناب یہ لکھیں کہ جواہر لال نہرو نے جو کہ نائنٹین ففٹی فور میں انڈیا کے پریزیڈنٹ رجندرہ کی مدد سے ان کا جو پاور تھا ان کا اختیار تھا تھا 35A اس کو استعمال کرتے ہوئے جو کونسٹیوشن 370 تھا جو اٹانومس باڈی کے طور پر لیا جا رہا تھا اس کو بنانے کا فیصلہ اگر آپ غلط قرار دے رہے ہیں تو آپ غلط قرار دے رہے ہیں نہرو کے فیصلے کو تو اس کا مطلب ہے ہم یہ سمجھے کہ نہرو کے تمام فیصلے ہی غلط تھے خیر ہم دس میں پوائنٹ پر چلتے ہیں اب اس بارے میں اب اب دل اللہ کا جو ٹویٹ سامنے انہوں نے کہا ہے جو ٹویٹ سامنے 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 وہی بات عمر عبداللہ نے کہا کہ ہم اس تمام فیصلے کو غلط سمجھتے ہیں اور غلط مانتے ہیں جو کہ جو بات کے شروع میں ایک بات دائی تھی کہ کل ایک ملاقات ہوئی تھی انڈیا کی طرف سے جو لگائے جانے والے زبردست پر لگائے جانے والے گورنر کی طرف سے جو ہوا تھا آپ کے سامنے جو ملاقات ہوئی تھی عمر عبداللہ کے درمیان محبوبہ مفتی کے درمیان ان تمام لوگوں کے درمیان جو بات ہوئی تھی وہ اس میں اس بات کا فیصلہ کیا گیا تھا کہ کسی طرح بھی ہم اس آرٹیکلز کو نہیں چھیڑیں گے جس کا یقیناً ان کو پہلے سے خطرہ چل رہا تھا کہ وہ شاید اس کو چھیڑا جائے گا اس کو انہوں نے پہلے کہا تھا کہ ہم نہیں چھیڑیں گے اور اس کے بعد اس کو چھیڑنے کا چھیڑ دیا گیا بلکہ اس کو ختم کر دیا گیا اس ایبروگیٹ سے پہلے وعدہ کیا تھا کہ اس کو ایبروگیٹ نہیں کیا جائے گا عمر عبداللہ نے بڑے واضح الفاظ میں یہ لکھ کے دیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا نقصان ہے جو کہ سامنے آ رہا ہے آپ جب بہن کر دیں گے آپ جب سیز کر دیں گے انسانی زندگی کو تو اس کے بعد جو انسان کا فیصلہ ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ آپ اس کو بات کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں میں اس بات کی ارض کروں گا آپ سے جس بات پر ہم نے بہت پہلے بھی دور آیا کیا یہ ممکن ہے کسی بھی پلائر فارم پر کیا دنیا کا کوئی قانون اس بات کو مان سکتا ہے کہ انسان کو آپ پابند کر دیں انسان کو آپ قید کر دیں انسان کو آپ خرید لیں انسان کو آپ کسی ایسی زندگی میں کر دیں کہ وہ صرف اور صرف آپ کے بتائے ہوئے اشاروں کا مطابق چل سکے وہ ازادی سے اپنی زندگی بھی نہ گزار سکے وہ سانس بھی نہ لے سکے یقیناً دنیا کا کوئی بھی چاہے آپ اگر دیکھیں ہم جس کو کالا قانون کہتے ہیں اگر ان کو بھی آپ اٹھا کے دیکھنے تو ان میں بھی یہ چیزیں نہیں ہو سکتے آپ کسی پر پابندی نہیں لگا سکتے کسی کی زندگی پر کسی کے جانتے ہیں اس فیصلے کے بعد اس ایبروگیشن کے معاملے کے بعد میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ شاید تباہی کے دہانے پر پہنچ جائے گا اب انڈیا کا یہ فیصل ہے ایک بر پھر سے میں بہت زیادہ شکریہ ادا کروں گا پاکستان میں موجود تمام پاکستانی بھائیوں کا تمام ان لوگوں کا جو کہ وقتاً فوقتاً اس پیغام کو اس ظلم و جبر کو آگے پہنچا رہے ہیں اور اس کی آواز بند کے کشمی کے سامنے آئے ہیں پاکستان نے کلسٹر بومبن کے خلاف چائنہ جرنی اور فرانس کو نسحری کے مقام پر لے جا کر ان کے ڈیلیگیشن کو ان کے جو ڈیلیگیشن پاکستان میں موجود ہیں ان کو لے جا کر یہ بات دکھائی بابر کرائی کہ انڈیا نے کس طرح اقوام متحدہ کی خلاف ورزی ان کے قوانین کی کرتے ہوئے کس طریقے سے کلسٹر بومنگ کا استعمال کیا کس طرح کلسٹر بومنگ سے ماسوم بچوں کی جانے گئیں کس طرح ماسوم بچے زخمی ہوئے یہ دکھانے کی کوشش کی اچھا ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس تین سو ستر آرٹیکل کی ایبروگیشن کے بعد منسٹر کانسلز اس پر ساری ذمہ داری ادا کرے گی وہ ان سٹیٹ کو جو یونین ٹیریٹریز بنی ہیں وہ اس کو آگے رن کرے گی وہ اس کو چلانے کی کوشش کرے گی کل ایک مشتر کا اجلاس تمام پلٹیکل پارٹیز کی طرف سی ہوگا ہونے جا رہا ہے اس کا علاوہ سب سے عام خبر یہ ہے کہ پاکستان میں کور کمانڈرز جو کانفرنس کل ہونے جا رہے گیا انشاءاللہ میں اللہ تعالی کے گھر امید ہے کہ بہت زیادہ کوشش کی جائے گی اور پاکستان ایک بار سے پاکستان اور پاکستان کی عوام کشمیر آباز بنیں گی اس موقع کو لے کر آگے جائیں گے اس وقت کے جو مجھے میسجز اور اطلاع موصول ہو رہے ہیں اوکپائٹ کشمیر سے ان میسجز کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں مکمل طور پر دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کر دی گئی ہے اور تاہیات نافذ کر دی گئی ہے وینی میں پاکستان نے مکموضہ کشمیر کی آئینی حیثیت کو تبدیل کرنے کا جو بھارتی اقدام اس کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے اور سب سے اچھی بات ہے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو پاکستانی ہے جو پاکستان مسلمی نون ہو پاکستان پیپلز پارٹی ہو سب پولیٹیکل پارٹیز نے مشترکہ طور پر اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا گیا اور میں بہت زیادہ دل کی عطا غیرائیوں سے تمام پولیٹیکل پارٹیز اور کانکنان ان کے لئے ڈران کا شکر گزار بھی ہوں کہ آج انہوں نے یہ تحصلہ کیا ہے ایک مرتبہ ایک جگہ پر سٹانڈ لینے کا مریم نواز نے بھی کہا شباز شریف صاحب نے بھی کہا اور سب سے زیادہ میں شکر گزار ہوں زیادہ پاکستان امران خان صاحب کا جو کہ سات تاریخ کو سات اگست کو جا رہے ہیں آزاد جنہ و کشمیر کی پارلیمنٹ صرف سے خصوصی طور پر خدا بھی کریں گے یہ ایک چینکی ہے جو آپ لوگوں کی محبت ہے جو آپ لوگوں نے جو آپ لوگ ہمارے ساتھ تمام بلکہ کشمیریوں کے ساتھ جو آپ لوگ موجود ہیں جو آپ لوگ کھڑے ہیں اس پر یقیناً ہم لوگ آپ کی شکر گزار بھی ہیں ہر طرح سے ہم آپ کے لئے دعا گو بھی ہیں اور ہم آپ لوگوں کے لئے شکریہ بھی ادا کریں گے پاکستان نے بھارتی حکومت کے جانب سے صداتی حکم نامے کے ذریعے مقبوضہ کشمیر کی جو خصوصی اختیارات سے متعلق آرٹیکل تیسو سطر کو ختم کرنے کے حکمات جو جاری کیے ہیں اس میں کو بالکل نل این وائٹ قرار دیا گیا اور بھارتی یونین جو بنانے کا حصہ فیصلہ کیا اس کو بھی بلکل کل ادم اور غلط قرار دیا ہے پاکستان اس کے علاوہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے والے سے جو کور کمانڈر کانفرنس بھی کل طرف کر لیا ہے ذرائع کے مطابق ہی جیدی کہا جا رہا ہے کہ کور کمانڈر کانفرنس میں بھارت کے غیرانی اقدامات اور لائن آف کنٹرول کی صورتحال پر غور کیا جائے گا جس کا ذرائع کا کہنا ہے کہ کانفرنس میں بھارت میں کسی بھی ممکنہ ایڈونچر کا بھرپور جواب دینے پر غور کیا جا رہا ہے بھارت نے اس کے بعد مکمل طور پر یہ پلان بنایا ہوا ہے کہ وہ 370 کو ختم کرنے کے بعد وہ ازاد کشمیر پر حملے کی کوشش کریں اگر آپ موومنٹ دیکھیں بھارت کی بھارت نے پچھلے کچھ دنوں کے اندر اندر دو یا تین دن کے اندر مکمل طور پر موومنٹ کر لی ہے لائن آف کنٹرول کے اپنے ٹانکس نئی اٹارلنگ اور مختلف قسم کی جو جدید اور کیمیکل ذاپنس کو لے کر بھارت لائن آف کنٹرول کنٹرول کے قریب آ چکا ہے ہمارے پاس بڑے یہ جو تمام باتیں میں آپ کو کر رہا ہوں یہ قابل اعتماد اور بادرسو کے ذراعے سے بھارت نے اپنی موومنٹ کو تیز کر لیا ہے اور جدید بیٹمز کو لے کر لائن آف کنٹرول کے قریب آ گیا ہے جس کے بعد وہ آزاد کشمیر پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اپنی اس موومنٹ کو انٹرنیشن سیناریو میں وہ بار بار یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہے کہ شاید مسلمان یا شاید شاید آزاد کشمیر میں موجود مجاہدین وہ شاید ان کیا کوئی لانچن کا مملہ ہے یا وہ لانچ ہو رہے ہیں ایک اور بھی اطلاعات محصول ہوئی ہیں میں آپ سے شیئر کرتا چاہوں جمعہ کشمیر کو جاری تمام قیاس آرائیوں کے درمیان وزیر داخلہ عمید شاہ نے وزارت داخلہ کے عالی افتران اور خوفی ایجنسی کے ادکاروں کے ساتھ میٹنگ کی ہے اور اس میٹنگ میں قوم اسلامتی کے مشہیر اجید ڈول بھی موجود میٹنگ میں کشمیر بادی کے تازہ حالات واضح خیال کیا گیا جبکہ پارلیمنٹ ہاؤس میں منقضہ ہونے میٹنگ کے دوران سراغ رسائے ایجنسیوں کے سر براغان کے علاوہ مرکزی ہوم سیکٹری اور دیگر عالی افتران موجود تھے میٹنگ قریب ایک گھنٹے تک چلی البتہ میٹنگ کے دران مختلف قسم کی باتیں ہوتی رہیں جبکہ وزیر داخلہ کی قوم اسلامتی مشہیر کے ساتھ اہم میٹنگ بھی سامنے آئی ہے قوم اسلامتی کی جو مشہیر ہیں ان کے ساتھ اہم میٹنگ کی گئی تاکہ وہ یونائٹڈ نیشنز میں اپنے اس پیغام کو پہنچا گیا اس تمام فیصلے کے بعد پاکستان کا موقف کیا ہوگا اس کو عالمی دنیا کشمی میں موجود لوگ دیکھ رہے ہیں اس میں اگلا لاحے عمل کیا ہوگا کل تک جو بڑوں کی بیٹنگ ہونے جا رہی ہیں اس سے بہت سی چیزیں سامنے آ جائیں گی بہت سی چیزیں واضح ہو جائیں گی میں ابھی تو شاید بہت سی چیزیں بتانا باقی بھی ہیں دوبارہ پھر ہماری ملاقات بھی ہوگی اس کا سلسلہ جب تک بھارت اپنے اس مکرو جو گھڑیا اور اوچھے کنڈے استعمال کرتا رہے گا تک ہم کشمیری ہونے کے ناتے کشمیر کا بیٹھا ہونے کے ناتے فرزندے کشمیر ہونے کے ناتے میں اور ساری ٹیم جو میری ہے وہ مکمل طور پر سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو آگاہ بھی کرتی رہے گی آپ تک مختلف باتیں بھی پہنچاتی رہے گی اور مکمل ریسرچ کے ساتھ ہم لوگ فردر فردر آپ تک باتیں بھی پہنچائیں گے ان تمام خبروں میں یا ان تمام پیغامات میں یا ان تمام جو میرے ریسورسز ہیں بہت سے ریسورسز ایسے ہیں جو کہ ہم شاید شیئر نہیں کر سکتے آپ تک میں نہیں پہنچا سکتا لیکن بابوسوک ہے اور خبریں آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں لیکن میرے ان تمام باتوں میں میرے ان تمام علم کے ساتھ جو کہ میں کوشش کر رہا ہوں جو کہ ہم اکٹھا کر رہے ہیں میرے والد صاحب ایڈوکیٹ راجہ یوب شہداد راٹور صاحب ان کی بہت بہت سپورٹ میرے ساتھ موجود ہے اور میرے اس کانٹنٹ کو کلیکشن میں ان کا بہت بڑا ہاتھ اور ساتھ ہے اور وہ انی کے الفاظ میں آپ لوگوں کے تک پہنچا رہا ہوں اور ساتھ مختلف ڈیٹا جو ہم مختلف خبریں مختلف ریپورٹس پاکستان اور پاکستان کے باہر سے کلیکٹ کر رہے ہیں وہ اب تک پہنچا رہے ہیں میری اکبر اپیل ہوگی تمام سویں میڈیا یوزرز فیس بک ہو انسٹاگرام ہو ٹوٹر ہو ایک بات بہت افسوس سے کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کے مایا ناز صحافی میں ان کے نام نہیں لوں گا میرے لیے وہ ایک بڑے اچھی گائیڈ لائن ہے زندگی میں آج بھی ان کے آرٹیکلز بھارت کے اخباروں میں پرنٹ رہے ہیں اور اس میں بھارت کو سپورٹیو رول ادا کر رہے ہیں پاکستانی صحافی ہیں بڑے نامور لوگ ہیں اور ان کے آرٹیکلز بھارت کے اخباروں میں پرنٹ ہو رہے ہیں اپنے آرٹیکلز کو پرنٹ کرنے کے لیے وہ یہ تمام جو کام کر رہے ہیں یہ بہت زیادہ تکلیف دے ہیں ایک کشمیری ہونے کے ناتے اور ایک انسان ہونے کے ناتے میں نے بڑی تکلیف دے میں نے بہت تکلیف دے بات یہ ہے کہ کس طریقے سے اس بات پر یقین کر لیا جائے کہ آپ اپنے آرٹیکلز اور اپنے تعلق کو بحال رکھنے کے لیے کس طریقے سے آپ اپنے آرٹیکلز ایک دشمن ملک کے اخباروں میں پرنٹ کروا رہے ہیں اور آپ ان کے لئے سپورٹیو مٹیریل پیش کر رہے ہیں وزیراعظم عمران خان کی معاملہ خصوصی طرح اطلاع فردوس آشی قوان نے بھی سوشل میڈیا پر جاری بیار میں بھارتی جو قومت کے فیصلے کی شدید مضمت کیا بہت شکریہ گورنمنٹ اور گورنمنٹ سپورٹ فرسن کا بار بار ہم لوگ دوبارہ اس لائیو کو چلاتے رہیں گے آتے رہیں گے آپ تک پھر نئی خبروں کے ساتھ میں تمام جو ویورز ہیں امیر مرزا ہوں ایڈوکیٹ کلیم جعوید صاحب ہوں تمام لوگ شبیر آٹکور صاحب تھے مختلف لوگ آئے میں بہت سے لوگوں کا نام نہیں لے سکا راجہ صرف سلطان کیا نہیں تھے بہت سے لوگ جو سوڑ رہی تھی دیکھ رہے تھے آپ مجھے مزید جو خبریں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں وہ مجھے آپ میسج میں فارورڈ کر دیں اگلی جب ہم لائیو آئیں گے ہم انشاءاللہ وقتاً فا وقتاً باکٹو باکنسیزوں کو ریشیپ بھی کرتے رہیں گے ریرینج بھی کرتے رہیں گے کشمیر کی آواز بنی ہے کشمیر کی لوگوں کو آپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے پاکستان میں بیٹھے ہوئے تمام پاکستانیوں کو کشمیریوں کو میرا ایک بار پھر سے سلام ہے امریکہ میں برطانیہ میں کینیڈا میں جرمنی میں تمام بیٹھے ہوئے لوگوں کو میرا سلام ہے میں ایک بار پھر سے سلام کروں گا سلام ہے ان کشمیریوں کی تمام جو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں میں مقبوضہ کشمیر میں موجود تمام کشمیریوں کے بار کہوں گا کہنا چاہوں گا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور بلکل درست بات ہے گلانی صاحب کے میں ایک بار پیغام پاک تک پہنچاتا چاہتا ہوں انہوں نے کہتا ہم تو آج مر جائیں گے ہمیں مار دیا جائے گا لیکن اگر ہم آپ کی موجودگی میں بھی مر جاتے ہیں تو آپ کو ایک دن اللہ تعالی کے سرخ و روح ہو کر جواب دی ہونا پڑے گا وہاں سرخ و روح کیسے ہوں گے یہ آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کشمیر کے لوگوں آپ کی ضرورت ہے پاکستان کی ضرورت ہے پاکستان ہمارا حصہ ہے پاکستان ہماری محبت ہے ہم پاکستان کے لئے جانت دے سکتے ہیں اس تمام کشمیری اس بات کو جانتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں ازاد کشمیر کا فیصلہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے آپ سے درخواست ہے کہ آپ سوشل میڈیا پر بہت سے پیغمات جانتے رہتے ہیں کشمیر کے لوگوں کو آپ کی ضرورت ہے آپ کشمیر کا ساتھ دیجئے ہمارے ساتھ رہیے گا ہم دوبارہ انشاء اللہ حاضر ہمارے ساتھ